دوستوں خوشحامدید کم کافان آخر ہے کون؟ کیا وہ ایک کرپ پولیس والا ہے یا ایک ماہر ٹائکونڈو ماسٹر؟ جانئے آج کی اس ویڈیو میں کم کافان کی مکمل کہانی کم پہلی دفعہ گیمنگ سکرینز پر 1994 میں جلوہ گر ہوا جب اس کو فیٹل فیوری 2 میں انٹروڈیوز کیا گیا کم کافان کو کوریا کے فائٹر کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کا فائٹنگ سٹائل ٹائکونڈو ہے یاد رہے کہ ٹائکونڈو میں ککس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور پنچز کا کم استعمال ہوتا ہے تو چلیے ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کم کی لائف کے بارے میں کم کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹائکونڈو کا بیتاج بادشاہ ہے اور اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کم ایک فرشناس پولیس آفیسر ہوتا ہے اور جسٹس میں پختہ یقین رکھتا ہے کم کو فیٹل فیوری ٹو میں ولف گینگ کراوسر دعوت دیتا ہے اور وہ اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے تاکہ اپنے ٹائکونڈو کو دنیا کے ماہناس فائٹرز کے مقابلے میں استعمال کر سکے ٹورنمنٹ میں اس کا سامنا ٹیری باغارڈ اور لون ولف سے ہوتا ہے اور کم اس کو اپنے سے بہتر فائٹر اگنالج کرتا ہے دونوں کی اس ٹورنمنٹ کے بعد دوستی ہو جاتی ہے جو آگے مزید مضبوط ہو جاتی ہے فیٹل فیوری میں کم کی مقبولیت کی وجہ سے اسے کنگ آف فائٹرز سیریز میں بھی ایڈ کیا گیا کنگ آف فائٹرز 1994 میں چینگ کوہن اور چوئی بانگے کے ساتھ مل کے ٹیم بناتا ہے ٹورنمنٹ سے پہلے چینگ اور چوئی دونوں معمولی سے کرمنل ہوتے ہیں کم نے ان دونوں کو پولیس مقابلے میں اکھیلے ہرانے کے بعد حوالات میں بند کیا ہوتا ہے لیکن کم ان دونوں کی فائٹنگ پوٹینشل سے بخوبی واقف ہوتا ہے اس لیے ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کم چاہتا ہے کہ چینگ اور چوئی کرائنگ کی دنیا چھوڑ کر اس کے ساتھ انصاف اور قانون کی رکھوالی کا کام کریں اور یہی وجہ ہے کہ کم اپنی ٹیم کا نام کوریا جسٹس ٹیم رکھ دیتا ہے کم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ روگل زندہ ہے تو وہ کنگ آف فائٹرز 1995 میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے کم دوبارہ سے چینگ اور چوئی کو للکارتا ہے اور وہ اس کی پکار پر لپیک کہتے ہیں اور ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں کم چینگ اور چوئی کو ٹریننگ میں دگنی ایفرٹ کرنے کو بولتا ہے تاکہ فائنل تک رسائی حاصل کرے اور وہ روگل کا مقابلہ کر سکیں ٹورنمنٹ کے اینڈ میں روگل کو موت کیوں کے ہاتھوں ہوتی ہے اور کوریا جسٹس ٹیم خوشی خوشی واپس لوڈ یاتی ہے کنگ آف فائٹرز 1996 میں کم چینگ اور چوئی کو آفر کرتا ہے کہ اگر وہ یہ ٹریننگ جیت گئے تو وہ ان دونوں کو رہا کر دے گا اور ان کے جنب ماف ہو جائیں گے کوریا جسٹس ٹیم ٹریننگ جیتنے کے بعد جب واپس لوٹ رہی ہوتی ہے تو پلین میں چینگ چوئی سے بات کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ان کو کم کے ساتھ ٹریننگ کرنا کتنا برا لگتا ہے جب کم کے کانوں میں یہ بات جاتی ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے اور کم دونوں کو آرڈر کرتا ہے کہ اگرے ٹرنمنٹ میں وہ لوگ پہلے سے زیادہ ٹرین کریں گے یہ سن کر دونوں چینگ اور چوئی بہت مایوس ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ کم کی سخت ٹریننگ کے نتیجے میں اس کے ری ہیبلیٹیشن پروگرام کے کافی چرچے ہوتے ہیں اور اس کا شمار کوریا کے مقبول ترین انسانوں میں ہوتا ہے اسی دوران کم کی ملاقات جھن سے ہوتی ہے جو کہ کم کے مقابلے میں بلکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جھن کم کو مشورہ دیتا ہے کہ اتنی سخت ٹریننگ سے اس کے شاگردوں میں جو کہ زیادہ تر کرمنلز ہیں ڈسپلن تو آ جائے گا پر وہ کم کے خلاف بھی ہو جائیں گے وہ کم کو کہتا ہے کہ کم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے جھن چینگ اور چوئی کو کانسٹ میں لے کے جاتا ہے تاکہ وہ لوگ ٹریننگ کے ساتھ اپنی لائف بھی تھوڑی بہت انجوائے کر سکیں کم جھن سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور کنگ آف فائٹرز 99 میں کوریا جسٹس ٹیم میں جھن کو شامل کیا جاتا ہے کوریا جسٹس ٹیم کی اینڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینگ اور چوئی کم اور جھن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دونوں کو جان سے مار دیتے ہیں لیکن وہ محص ایک خواب ہوتا ہے ایسا اصل میں نہیں ہوتا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چینگ اور چوئی میں بدلاؤ آتا ہے اور وہ بہتر انسان بن جاتے ہیں بدتسمتی سے جھن کار ایکسیڈنٹ میں بہت زخمی ہو جاتا ہے جس کے بعد کم ایک اور ایڈوائزر میلی جنجو کو اس کی جگہ رکھ لیتا ہے چینگ اور چوئی ایک دفعہ ایک خفیہ تنظیم نیس کی سرگرمیوں کو روک لیتے ہیں اور وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جاتے ہیں کینگ اور فائٹر 11 میں کم، ٹیری باغارڈ اور ڈک کنگ کے ساتھ مل کر ٹیم فیٹل فیوری کا حصہ بنتا ہے لیکن ٹیری اور ڈک کنگ کی آپس میں بگ بگ سے کم بہت تنگ ہوتا ہے کینگ اور فائٹر 13 میں کم کو یاد آتا ہے کہ ہوا جائے اور رائیڈن جو کہ دو کرمنلز تھے اور ماضی میں ان کا کم سے ٹاکرا رہا تھا کیوں نہ ان کو ریفارم کیا جائے کیم کو دراصل یہ شک ہوتا ہے کہ یہ دونوں کرائم باس گی ساورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسی لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو اس کے چنگل سے باہر نکال جائے رائیڈن اور جائے بھی کیم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں اور کیم یہ بات مان جاتا ہے کینگ اور فائٹر 14 میں کیم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوبارہ چوئی اور چینگ کے ساتھ ٹیم بنائیں اور اس دفعہ مزید سخت ٹریننگ کی جائے کیم جب چوئی اور چینگ کو کافی ٹریننگ کے بعد ایک ہفتے کی بریک دیتا ہے تو وہ دونوں بھاگ جاتے ہیں کیم کے پاس اس کا ٹائکونڈو ماسٹر گینگل آتا ہے اور اسے خبر دیتا ہے کہ چوئی اور چینگ لیجنڈری کرمنل زیندو کے آس پاس دیکھے گئے ہیں کیم کو بہت افسوس ہوتا ہے لیکن وہ یہ جاننے کے لیے کہ اس کے پرانی ساتھی کیا کر رہے ہیں کینگ اور فائٹر 14 ٹورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے ٹورنمنٹ کے آخر میں گینگل اور اس کی محبوبہ لونگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیم کے ساتھ ہی رہیں گے حالکہ کیم اس بات سے خوش نہیں ہوتا آخری بار جب ہم کیم کو کینگ اور فائٹر کی سٹوری لائن میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گینگل کے ساتھ بار میں پی رہا ہے اور خوش ہے جبکہ لونگ ایک بھیانہ خواب سے اٹھتی ہے اور یہاں پہ کیم کی کہانی کینگ اور فائٹرز کو لے کے ختم ہو جاتی ہے جہاں تک کیم کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ ایک اماندار اور فرس پسند شخص ہے اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایول کو پہچان جاتا ہے اور اگر کسی میں اروچی کی طاقت ہو اور دبی ہوئی بھی ہو تو وہ پہچان جاتا ہے اگر ہم کیم کے فائٹنگ سٹائل کی بات کریں تو کیم کا شمار رشڈاؤن کیریکٹرز میں ہوتا ہے رشڈاؤن کیریکٹرز وہ ہوتے ہیں جن کا فائٹنگ سٹائل ہائپر اگریسیو ہوتا ہے ان کی موومنٹ اور وار بہت تیز ہوتا ہے اور یہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کا اپوننٹ ڈیفنسف ہو جائے چونکہ کیم ایک ٹائکونڈو ماسٹر ہے تو اس کے زیادہ تر موفز کیکنگ پر ہی بیسٹ ہیں کیم کی ہشاؤ کیاکو موف کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اسے ایگزیکوٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اپوننٹ کا بچنا بھی مشکل اسی طرح کیم کی سپیشل موف ہے ہو یو کیاکو جس میں وہ کئی رائزنگ کیکس مارتا ہے اور سپننگ کیک پر اختتام کرتا ہے اپوننٹ کو بہت زیادہ یہ موف ڈیمیج کرتی ہے اور اگر بلوگ بھی کیا جائے تب بھی تو دوستوں کیسی لگی آپ کو کیم کی کہانی؟ کیا آپ کو بھی کیم کا فان سے کھیلنا پسند ہے؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ موسیقی